اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیٹ کریں اور کسی بھی اچھے آزنگ سائٹی کے اندر اپنی انویسمنٹ کر لیں آج کا ہمارا ٹوپنگ ناظرین بلووڈ سیڈی آزنگ سائٹی ہے بلووڈ سیڈی آزنگ سائٹی کے واضح سے کچھ لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹ ہے ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا تاکہ پوری انفرمیشن جب وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے بلووڈ سیڈی آزنگ سائٹی ناظرین دوزار اٹھارہ میں لاؤنچ ہوا اور لاؤنچن کے بعد جو اس میں پہلا بلوگ لاؤنچ کیا گیا وہ ناظرین جنرل بلوگ تھا اور جنرل بلوگ کے بعد پھر اوورسیج بلوگ عوامی بلوگ وارٹر فرنڈ ڈسٹریک اور اسی طرح سپورٹس والی بلوگ یہ ڈیفرنٹ بلوگ ہیں جب بلووڈ سیٹی کے اندر جو ہے وہ لاؤنچ کیے گئے جنرل بلوگ ناظرین جو ہے وہ جب سٹارٹ ہوا تو اس میں سٹارٹنگ کے اندر اس کا جو پانچ مرنے کا پلوڈ دیا گیا تھا وہ سات لاکھ روپے میں تھا اور یہ پلوڈ جو ہے یہ جنرل بلوگ کی جو بوکنگ کلوز کی گئی وہ چودہ لاکھ نوے زار روپے اس وقت پانچ مرنے کا پلوڈ تھا اس ریٹ کے اوپر بوکنگ جو ہے منیجمنٹ کی طرف سے کلوز کر دی گئی تو آج کا چکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی ناظرین جنرل بلوگ کے والے سے ہے انشاءاللہ کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کوشش کروں گا کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس میں سمجھا سکوں ناظرین بلووڈ سٹی روزن سائٹی جو ہے وہ مین چکری روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا ٹوریس سٹی جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں اس کو اگر آپ نے ایسیس کرنا ہے وہ لوگ جو موٹروے والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو ایم ٹو موٹروے سے چکری انٹرچینج ہے آپ نے راولپنڈی والی سائٹ سے آنا ہے راولپنڈی والی سائٹ پہ جو روڈ آتا ہے تو مین چکری روڈ کے اوپر ناظرین انٹرچینج ہے تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر کے درائیو کے اوپر بلووڈ سٹی کی لوکیشن آتی ہے وہ لوگ جو بیریئر ٹاؤن والی سائٹ سے جاتے ہیں یا جیٹی روڈ کو والی سائٹ سے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہترین راستہ ہے کہ آپ بیریئر ٹاؤن فیزیٹ سے بھی آگے اس سائٹ پہ جا سکتے ہیں اسی طرح ناظرین بلووڈ سٹی جو ہے اس کا ایک گیڑ جو ہے وہ جو سپورٹس والی بلوک ہے وہ دیفنس روڈ کے اوپر بھی اس وقت اوپن ہو چکا ہوا ہے تو یہ مختلف راستے ہیں جہاں سے آپ بلووڈ سٹی کو آسیس کر سکتے ہیں اب ناظرین چونکہ جنرل بلوک کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک ہے جنرل بلوک کے ناظرین جب بوکنگ کلوز کی گئی تو اس وقت جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ریڈ جو تھا چودہ لاکھ نوے زار روپے پہ یہ پانچ مرنے کا کلوز کیا گیا بلووڈ سٹی ناظرین مین گرینڈ اینٹر سے جب آپ اینٹر ہوتے ہیں تو سٹارٹنگ کے اندر جو پہلا آپ کا بلوک آتا ہے وہ آپ کا جنرل بلوک آتا ہے اور جنرل بلوک کے اندر ہی آپ کا فورسی سکول بھی ہے اس کے بعد وہ اس کا سیکٹر ون ہے جہاں پہ اس وقت کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کمرشل پلازے بن رہے ہیں اسی طرح سیکٹر ون کی پوزیشن جو امنیمنٹ کی طرف سے دے دی گئی ہے جن لوگوں نے چار سال پہلے پلاز انسٹالمنٹ پہ لیا تھا اور آج ان کو پوزیشن مل گئی ہے تو وہاں پہ گھر بھی بن رہے ہیں سیکٹرلی ناظرین وہاں پہ جو ہے اب ریسل کے اندر بھی لوگ اچھا پروفٹ کمارے ہیں اسی طرح ناظرین جنرل بلوگ کا آگے بیلٹنگ ہوتی گئی پھر اس کے بعد سیکٹر سکس اور سیکٹر سکس ایکسٹینشن تک جو ہے اس وقت جنرل بلوگ کی ڈیویلمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے تو ناظرین مل گئی منٹ کے طرف سے چونکہ اس دوران بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے جنرل بلوگ کا چونکہ ریٹ کم تھے اور اس کی ڈیویلمنٹ بھی زیادہ تھی تو بہت سارے ہمارے کلائنٹس کا رجحان جو تھا وہ جنرل بلوگ کی طرف تھا اور جنرل بلوگ میں ہی وہ انویسمنٹ کرنے کے خواہش منت تھے لیکن اس وقت بوکنگ کلوز ہو گئی اب دوبارہ میننجمنٹ کے طرف سے ناظرین یہ بوکنگ جو ہے اپن کی گئی ہے اور یہ فریش بوکنگ کے اوپر آپ کو اس وقت دوبارہ آپ جنرل بلوگ کے اندر اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اس وقت ناظرین جو جنرل بلوگ کے ریٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں پلوڈ کے سائزز بالکل وہی سیم ہے جس میں پانچ مرلہ، آٹھ مرلہ، دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے ریلیڈنشل پلوڈ ہیں اسی طرح ناظرین پانچ مرلہ کا کمرشل بھی ہے اس کے اندر اس وقت آپ نے اگر جنرل بلوگ کے اندر اپنا پلوڈ بوک کروانا ہے تو اس میں جو پانچ مرلے کی وہ ریٹ جب یہ بوکنگ کلوز کی گئی تھی تو ناظرین اس وقت جو پانچ مرلے کا ریٹ تھا وہ چودہ لاکھ نوے زار روپے تھا اور ٹین پرسنٹ سے آپ کی بوکنگ تھی ریمیننگ اماؤٹ آپ نے جو ہے وہ چار ساتھ کی اسانک ساتھ میں پے کرنی ہے اور یہ مہانہ کی استسکی بنتی ہے چودہ ہزار نو سو روپے سیم اسی طرح ناظرین جو آٹھ مرلے کی پرائس تھی وہ انیس لاکھ پندرہ ہزار روپے اور جو دس مرلہ ہے وہ بائیس لاکھ نوے زار روپے میں دس مر پرسنٹ سے آپ کے بوکنگ ہو جاتی ہے اور جو اسی طرح ناظرین ایک کنال کا جو پلوٹ ہے اس کو ٹوٹل پرائس بہتالیس نوے زار روپے ہے اور جو اس میں دو کنال کا پلوٹ ہے وہ ایٹی تھری لاکھ روپیز میں آپ کو مل سکتا ہے یہ وہ ریٹ ہے جو آج بھی مطلب اب بوکنگ جو کلوز ہوئے ٹائم جو ہے جنرل بلوک کا بوک آفی ٹائم ہو گیا چونکہ اس کے بعد آپ کا وارٹر فرنڈ بھی آیا اور سپورٹس ویلی بلوک جو ہے اس میں بھی لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی تو اس بوکنگ یہ ریٹ وہی رکھے گئے جو آج سے سمجھے کہ تقریبا پیچھے چھ مہینے پیچھے یا سال پیچھے چلے جائیں تو آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی اسی ریٹ کے اوپر آپ لوگ اپنا پلوٹ بک کروا سکتے ہیں اب ناظرین انویسمنٹ پارٹ آگیو کے والے سے دیکھا جائے تو اس وقت اگر دیکھیں تو بلو ورڈ سٹی کے اندر آپ کی جو بوکنگ ہو رہی ہے وہ سپورٹس ویلی بلوک کے اندر ہو رہی ہے وارٹر فرنڈ ڈسٹرک کے اندر ہو رہی ہے وارٹر فرنڈ ڈسٹرک کے ریٹ جو ہیں وہ بھی اس وقت ناظرین آپ کا چھ مرنے کا چونکہ اکیس لاکھ پہ جا چکا ہوا ہے تو یہاں پہ پانچ مرنے کا پلوٹ جو آپ کو چونہ لاکھ نوے زارے پہ میں مل رہے ہیں اسے تراؤور سے بلوک جو ہے اس کی بھی ابھی دوبارہ فرش بوکنگ جو ہے وہ میننمنٹ کی طرف سے اوپن کر دی گئی ہے اس کے اوپر میں ایک سیپرڈ ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس میں اچھا طریقے سمجھ آجیں ناظرین بلو ورڈ سٹی کے اندر چونکہ ڈیویلیمنٹ کی بہت زبردست ہو رہی ہے اس وقت لوگوں کو پوزیشن بھی مل چکا ہے آپ سائیڈ وزٹ کریں سائیڈ وزٹ کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ ایک اچھی ڈیویلیمنٹ نظر آئے گی کسی بھی پروجیکٹ کے اندر ناظرین جب تک ڈیویلیمنٹ نہیں ہوتی پروجیکٹ جو ہے وہ آگے نہیں جاتا تو بلو ورڈ سٹی کے اندر اب لوگوں نے گھر آباد کرنا شروع کر دی ہیں تو آپ لوگ کے پاس ابھی بڑا گولڈن چانس ہے کہ آپ ناظرین پرانے ریڈ کے اوپر بوکنگ کروا سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں ہمارا آفیس جو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو ناظرین وزٹ کرتے رہا کریں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹر ویڈیو آپ لوگوں تب ہو سکے آج کے لیے اتنے ہی کافی ہیں ملیں گے آپ سے ایک نئے انفرمیشن نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ